قرآن کریم اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ایسے لوگوں کی توبہ توبہ ہی نہیں بلکہ ایسے لوگوں کو توبہ کا موقع ہی نہیں ملتا یہ تاخیری حربیں اختیار کرتے رہتے یہاں تک کہ یہ ایک بقاعدہ پلاننگ کے ساتھ توبہ کو مؤخر کرتے رہتے ہیں اور اچانک موت آ جاتی اور موت کو دیکھ کر کہتے ہیں میں نے اب توبہ کر لی لیکن اس طبقے سے تعلق رکھنے والوں کا جواب کبھی کچھ ایسا بھی ہوتا ہے لیکن میں ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات بھی تو خوب کرتا ہوں بھئی میں آنے والے پانچ سالوں تک یا دس یا بیس سالوں تک گناہ بھی کرتا رہوں گا اور میری فلاں فلاں نیکیوں اور فلاں فلاں صدقات و خیرات سے حساب برابر بھی ہوتا رہے گا اللہ جللہ والا بیلنس کر دے گا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ان گناہوں کو بھی چھوڑ دوں گا اچھا کچھ لوگ کسی میریکل کے منتظر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک دن میری زندگی میں ایسا آئے گا وہ حج کا دن ہو یا لیلت القدر ہو یا شب برات ہو ایک ایسی رات آئے گی جو میرے دل کی دنیا بدل کر رکھ دے گی پس میں اس میریکل کا منتظر اس وقت تک میں گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا میرے بھائی اور میری بہنوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ جللہ والا رشاد فرماتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں فرماتا یہ ایسے ہی زندگی گزارتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کی موت آ جاتی اور پھر موت کو دیکھ کر کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے آج میں نے توبہ کر لی اب ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہمارا تعلق توبہ کرنے والی کس جماعت سے اب دیکھیں گنہگار دونوں ہیں گنہگار وہ بھی تھے گنہگار یہ بھی ہیں وہ پہلے طبقے کے لوگ بھی گناہ کرتے ہیں اور ممکن ہے کہ اس دوسرے طبقے کے لوگوں کی بنسبت عاملاً ان سے گناہ زیادہ بھی ہو جاتے ہیں لیکن گناہوں پر ہی زندگی گزارنا ان کا لائف سٹائل نہیں ہے وہ کسی پلاننگ کے تحت گناہ نہیں کرتے وہ ایک پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے شیطان کے فرید میں آ کر اگر ان سے گناہ ہو جائے تو وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اندر یہ اندر کڑتے رہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے اگر نیکی انسان کے دل میں خوشی پیدا کر دے انسان کو خوش کر دے تو انسان مؤمن ہے اور اگر گناہ کی وجہ سے انسان کے دل میں درد اور تکلیف محسوس ہو تو یہ ایک مؤمن ہونے کی علامت ہے لیکن تباہی اور بربادی کے راستے پر وہ ہے جو نیکی کرے اسے خوشی محسوس نہ ہو اور گناہ کرے اور دل میں تکلیفی محسوس نہ ہو جب گناہ کا احساس ہی ختم ہو گیا تو انسان کی زندگی میں یہ سب سے خطرناک مرحلہ ہے ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہے تو وہ لوگ جو کسی پلاننگ کے تحت گناہ نہیں کرتے اور اگر گناہ ہو جائے تو وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں گناہوں کے درد کو محسوس کرتے ہیں اور جب نادانی اور غفلت سے گناہ ہو جائے تو ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں کرتے فوراں توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ جل وعالی ایسے گنہگاروں کی توبہ فوراں قبول کر لیتا ہے کیونکہ اسی آیت میں فرمایا کہ اللہ جانتا ہے اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور نادم و شرمندہ بھی ہیں اور اس وقت وقت توبہ انہوں نے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی کر لیا ہے اور پھر توبہ میں تاخیر بھی نہیں کرتے فوراں توبہ کر لیتے ہیں اور دیکھیں گناہ کے ارتکاب کے فوراں بات توبہ کرنے والوں کا گناہ لکھا بھی نہیں جاتا بلکہ چھے گھنٹوں تک فرشتہ گناہ لکھتا ہی نہیں ہے اور کچھ اہل علم کے نزدیک تین گھنٹوں کی روایت بھی ہیں المعجم الكبیر میں امام طبرانی نقل فرماتے ہیں حضرت ابو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان نیکی کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ نیکی فوراں لکھ لیتا ہے اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو دائیں جانب والا فرشتہ بائیں جانب والے فرشتے سے کہتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو دائیں جانب والے فرشتہ بائیں جانب والے فرشتے سے کہتا ہے چھے گھنٹوں تک گناہ نہ لکھ اب اگر چھے گھنٹوں کے اندر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا وہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا اور اگر توبہ نہیں کرتا تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے امام سیوتی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے لیکن یاد رکھی یہ اس کے لیے جس سے غفلت کی وجہ سے گناہ ہو جائے اس کے لیے نہیں جو مکمل پلاننگ کے ساتھ گناہ کرتا ہے اس ارادے سے کہ میں چھے گھنٹوں کے اندر توبہ کر لوں گا تو گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا ایسا شخص بھی اس دوسرے طبقے میں شمار ہوتا ہے جو گناہوں کو پلان کرتا ہے بلکہ جو چھے گھنٹوں کے اندر توبہ کرنے کی ارادے سے گناہ کرتا ہے تو ایسے انسان کا ایمان ہی صلب ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی رحمت کا مزاق اڑا رہا ہے تو محترم حیبہ اللہ جل وعلا سے ڈرتے رہو اور اگر غفلت کی وجہ سے گناہ ہو جائے تو توبہ میں تاخیر نہیں کرنی آئندہ گناہ نہ کرنے کی پختہ ارادے سے فوراں توبہ کر لینی ہے ہم انسان ہیں ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں لیکن اللہ جل وعلا کی پناہ مانگیے اس حالت سے جب انسان توبہ کرنے والوں کے دوسرے طبقے میں شامل ہو جاتا ہے سچی توبہ سے محبت کرتے رو اور اپنا محاسبہ کرتے رو اور خود سے پوچھتے رو کہ ہمارا شمار توبہ کرنے والوں کے کون سے طبقے میں ہوتا ہے کہیں ہم اس خوشفہمی کا شکار تو نہیں ہے کہ دو سال بعد گناہ سے توبہ کرنے کا موقع مل جائے گا یہ حج میں توبہ کر لیں گے رمضان المبارک میں توبہ کر لیں گے فلان حرام کاروبار میں کمیاب ہو جائیں پھر توبہ کر لیں گے اگر گناہوں بری زندگی کی پلاننگ کر کے ایک خاص مدت کے لیے بھی گناہوں بری زندگی کو اپنا لائف سٹائل بنا لیا تو ہم اللہ کے غضب اور عذاب اور تباہی اور بربادی کے راستے پر گمزن ہیں اور اگر ہم نے گناہوں کو اپنا لائف سٹائل نہیں بنایا لیکن غفلت کے وجہ سے کبھی گناہ ہو جاتے ہیں لیکن ہم ندامت اور شرمندگی کے ساتھ بغیر کسی تاخیر کے فورم توبہ کر لیتے ہیں تو پھر توبہ سے محبت کرتے رہو وہ دن دور نہیں ہے کہ تمہاری سچی توبہ کی برکت سے اللہ جل و علیہ تمہارے دل کو گناہوں سے پاک فرما دے گا پس شرط یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ میں تاخیر نہیں کرنی جیسے قرآن میں فرمایا ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيب